جنت میں جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے اگر وہاں موت ہوتی جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور جنت کی نعمتوں کو پائیں گے اور جنت کی نعمتوں کی ان کو خوشخبری دی جائے گی اتنا خوش ہو جائیں گے اتنا خوش ہو جائیں گے کہ اگر وہاں موت ہوتی تو خوشی میں جنتی لوگ مر جاتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز موت ایک چتر کبڑے میڑھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی موت کو ایک چت کبرہ میڑھا کی شکل میں لائے جائے گا موت جس سے آدم مرتا ہے اس موت کو قیامت کے دن ایک میڑھے کی شکل میں لائے جائے گا چت کبرے میڑھے کی شکل میں اور جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو جباہ کر دیا جائے گا اور جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اب کسی کو مرنا نہیں ہمیشہ ہمیشہ تم کو جنت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ اس عیش و عشرت کی زندگی میں تم کو رہنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہاں خوشی سے مرنا ہوتا تو جنت والے اتنا خوش ہو جائیں گے اتنا خوش ہو جائیں گے جنت کی نعمتوں کو پا کر کے کہ وہ خوشی سے مر جاتے اور اگر غم سے بھی مرنا ہوتا تو جہنمی اتنا غمگین ہو جائیں گے اتنا فکر مند ہو جائیں گے کہ اب ان کو مرنا نہیں ہے ہمیشہ عذاب اور سزاؤں میں رہنا ہے تو جہنمی غم کے مارے مر جاتے لیکن جنت میں نہ مرنا ہے نہ جہنم میں مرنا ہے انسان مر گیا دنیا میں اس کے بعد اب کوئی موت نہیں ہے تو ناظرین کرام جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ اس کو پا کر کے جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر وہاں موت ہوتی تو خوشی سے مر جاتے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی